اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیک مزار آپ دیکھ رہے اللہ سے مدید دارش ہے کے لئے حضر مدید صاحبی پر دراز کرے اور انہیں ہمیشہ دہت سالا پتاکہ ہمارے اتبار پر ہمارے اتبار مہدرہ صادر مدید صاحب اللہ علیہ وسلم اور ہمارے حضر مدید صاحب کے بہتی مجھول صادر مدید صاحب آپ کی دیکھ خوشی کی خوشی میں وہ بہت کی جدی آئیں گے تو صحیح سے بیٹھ گئے میں ناظرین صاحبی کا بہت شکر بزار ہوں اللہ سے میں یہ کی بزاری جنہوں کے ناظرین صاحبی کی دیکھ سلام صحیح ہوگی ہمارے جدروں میں سے ہے بڑا میں سے ہے بھائی میں سے صحیح ہوگی تھے حضر اجیاء رضا سے مدیت ہمائے پاس آجیں گے جانای نہ لی جناب خیلام کے جات covers ہتبا جس کا قوم سے ہو اپنے اہلا کا تس اہلا ہے ایمیت کے لئے خبول کیا ان کے وقت میں دوستو دیا اور ہمارے کے آبے سارے میں ساتھ میں کم وقت میں ان کے وقتی نواز کے باوجود پر کچھ لوگ میں آنے میں پورے رکالات ہو چکے ہیں شکریہ جی ان کو ان کو ان کو ایزار کی بات نہیں ہے لیکن ایزار نانا مردیش گانرس پرمکی نے ان کو ایزار دے رکھا اپنے آپ کو چلے ہمارے کے پر ساتھ میں ملایاں کہ مجھ کی تاریخ کی جائے وہ مجھوڑوں سے دیا نو خہم ہیتہ بات کے دوستو سے آئے ہیں کتی تھا ہم دو رو میتر مکتی تھا ہم پہتے تھا ہم پکرا کی دوپوں سے سب خیلوں کو مثامان دیتی ہے تھا موسیقی 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 حضرت صادق مہدین صاحب کو صحیح تیابی میں ہمارے ساتھ میں بیٹھے اللہ کا خود بہت شکر احسان ہے آج صحیح تن ہے اور میرے لیے جو حضرت سے دعا لکھ لیا اور سب صحافیوں کے لیے جو دعا لکھ لیا خبول ہو جائے اور ہم صحافیوں کے طرف سے ہماری ایک دعا ہے کہ آپ ہمارے سر پہ ہمیشہ سلامت رہے اور اللہ آپ کی عمر دراست کرے اور خاص ہو بھی یہ بتا رہا ہوں ہمارے صادق مہدین صاحب کو بلائے کی کہ ان کی صحیح تیابی میں ایک چرچ کے پوم صحابی مائفل میں کیا نام ہے انہوں خیرت آباد کے چیرمن ہیں اور ناوپ صاحب ہمارے کافی نام بھر ہیں اپنے رگڑا خیرت آباد دس اوب ایریے میں اور میں فشی بھائی ہے خیرت آلی صاحب چیف ایڈیٹر ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو اسپانویاں جو اسد کے بھونوئی ہیں آئے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ہیں بھائیے ہوتا ہے چیچے راسد کے اور اور ایک سمیں زیادہ بات یہ ہے کہ صادق مہیندین صاحب کی صحیحتی کے بارے میں میں زیادہ کوئی تلہ رہ دیا تھا کیونکہ میری بچی کا کل آبیشن ہوا وہ ابھی داخل میں چجمیٹ ہے میں دو روز سے زیادہ محصوب تھا ٹائم آج کا تھا اس لئے پبلک میں زیادتی نہیں ہے پھر بھی اللہ کا فضل ہے اور خاص ہو بھی یہ ہے کہ مائفل میں ایک فوم صاحب موجود ہے ہندو کے صدر صاحب موجود ہے ہندو مسلم کے حرزات کے لوگ آپ کو چاہنے والے ہیں اس پہ شک محصوب ہو رہا ہے کہ ہر مذہب کا آدمی آپ کو نانک سنگھ نشتر جی جو اتنے بڑے آدمی ہیں سکھ برادری سے آپ کا تعلق ہے مہر وہ ہندو اور مسلمان ہندووں کے بڑے خواد دوست ہیں اور آپ مسلم سکھ ریلیشن کے بارے میں کئی کتابیں لکھ چکے ہیں نانک جی جی سنگھ کا موقع ہے کہ ہمارے عدر آباد کے مائنہ سپوت اور ہمارے بہت ہی عزیز القدر بھائی ڈاکٹر عابد فاروقی صاحب عرصہ دراز سے خدمت خلق میں مصروف ہیں بے لاؤس وہ خدمت انجام دیتے ہیں جہاں کہیں کوئی پریشانی لاحق ہو وہاں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور پھر ہر ایک کی مدد کرنے کے لئے آپ تیار رہتے ہیں دیکھنے میں آپ کی قد و قامت کم ہے لیکن اللہ تعالی نے آپ کو بہت بڑا دل دیا ہے آپ کے دل میں ہر ایک کے لئے گنجائے سے پیار و محبت باٹنا ان کا شیوہ ہے وہ چاہتے یہ ہیں کہ آپ اس میں میل ملاب ہو محبت ہو اور سب رواداری کے ساتھ اس ہندوستان میں مل جل کر زندگی گزارے اسی کاس کو آگے بڑھانے والا میں ہمارے ایک بہت عزیز بھائی جناب محترم نانک سنگھ نشتر صاحب بھی ہیں وہ بھی ہمیشہ انسانیت کے کاس کے لئے آگے آتے ہیں اور جہاں کہیں کوئی کام خیر کہا ہو رہا ہو اس میں ضرور شریک ہوتے ہیں اور نویک صاحب چیئرمن بھی الحمدللہ ان کی خدمات بھی قابل قدر ہیں ہم بنام بنام نام بنام ہرے کا شکریہ ادا تو نہیں کر سکتے تمام ہمارے جو اتنے بھائی ہیں سب کو اللہ تعالی جزائے خیر دے اور سب کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اداکم اللہ جزاکم اللہ خیرہ پھر ایک مرتبہ میں ہمارے برادر محترم ڈاکٹر عابد فاروقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مچ ناچیز کے لئے آج کی امحفیل منعقید کی اور اپنی محبتوں سے نوازا اللہ تعالی ان کو اپنے خزانے غیب سے اپنے شان کے مطابق جزائے خیر اتا فرمائے جو صحافی برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہاں موجود ہیں ان سب کو اللہ تعالی خوب خوب جزا عطا فرمائے اپنے اپنی رحمتوں سے نوازے اپنی رحمتیں ان سب پر نشاور فرمائے ہمارے ڈاکٹر عابد فاروقی صاحب کی خدمات کے پیش نظر حضرباد میں ان کو ایک اعزاز و اکرام سے نوازا گیا ہے یقینا بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو جب اعزاز دیا جاتا ہے تو وہ اعزاز قابل قدر ہوتا ہے لیکن یہاں بات ایسی نہیں ہے بلکہ اعزاز کی وجہ سے جناب راکٹر عابد فاروقی صاحب کی وجہ سے اس اعزاز کو اعزاز حاصل ہو سکا ہے میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں اور ان کی جو خدمات ہیں میڈیا کے میڈیا کی نزبت سے اور وہ ایک بہت بڑے میڈیا کے چیئرمن بھی ہیں اس اعتبار سے ان کی جو خدمات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خبول فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے خیب سے جزائے خیر اتاں فرمائے میں تمام حاضرین کا اور رادر گرامی ڈاکٹر نکس نشتر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اس تقریب میں شرکت بہت سمیم قلب کے ساتھ شرکت فرمائی اور اپنے دعاؤں سے نوازا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر اتاں فرمائے اور صاحبی برادری کو اللہ تعالیٰ خوب خوب مقام اتاں فرمائے محترم جناب واجد مسلوس صاحب بھی آج کی ہماری مجلس کے مہمانے خصوصی تھے وہ نہیں آسکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفائے آجلہ دائمہ مستمر اتاں فرمائے پروزگارہ جتنے بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ و شفائے آجلہ اتاں فرمائے پروزگارہ اپنی رحمتوں سے اپنے مولا بہت سی نعمتیں اتاں فرمائے ہمارے وہم وگمان سے بھی کہیں اور کہیں عالی اور عرفہ اپنے ماددی اذباب مہیا فرمائے پروزگارہ